بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر رشتہ پسند آتا ہے تو بلکل رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارا رابطہ نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں گورمیٹس کے ذریعے بھی آپ کو بتا ہے رابطہ کر سکتے ہیں آج کا زورت رشتہ بہت ہی حبصورت ہے شاجیہ کا لیکن ڈیٹیل بتانے سے پہلے تو میں آپ کو سب سے پہلے دیکھئے ہمارے بھائی کا جو سلیکٹ ہوئے ہیں کل کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے ہماری کومیٹس پر جا کے دیکھئے اور کومیٹس میں ویڈیو میں جا کے چک کر سکتے ہیں کہ ہماری بھائی کمران علی جی ہاں کمران علی بھائی ہمارے سلیکٹ ہوئے ہیں تو بہت سارے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور پر انڈیو سے ان کا تعلق ہے آج کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہماری بہن کرشتہ کے کونس ہمارا بھائی سلیکٹ کرتا ہے تو شاجیہ کرشتہ ہے ستائیس سال ان کی ایج ہے جی ہاں ستائیس سال ان کی ایج ہے پہ سہارا ہے بے بس ہے اور لچا لڑکی ہے جی ہاں آپ سوچ رہے ہوگے کہ بے بس اور بے سہارا کیوں ہیں دیکھئے ان کے والد صاحب جو کہ والدہ تو ان کی پہلے ہی دیکھئے انتقال ان کا ہو گیا تھا لیکن ان کے والد صاحب تھے جو بیماری مبتلا تھے دل کے مریض تھے اور دیکھئے اب جو ہے اب ان کا سہارا بھی اپنی بیٹی سے دیکھئے بیٹی کے سر سے چھن گیا وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا بیماری کی وجہ سے ہارڈ اٹیک آیا اور وہ دیکھئے ان کا انتقال ہو گیا اور دیکھئے ان کا اور اپنے ماں باپ کے سوال اور کوئی نہیں ہے نہ بھائی ہیں نہ بہنے ہیں ایک ہی اکلوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی تھی اب جو ہیں ان کے والدین کے جانے کے بعد جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کا اپنا گھر ہے لڑکی کا جو کہ ان کے والدین کا تھا اور وہاں پر اپنے ہی یعنی کے گھر میں رہائش پذیر ہے اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ سے دیکھئے ان کے والد اور ان کی والدہ بہت زیادہ اچھی تھی بس یہ ٹوٹ گئی ہیں بکھر گئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بس ان کی زندگی ہتم ہی ہو گئی ہے لیکن دیکھئے ایسا نہیں ہوتا ایک نہ ایک دن جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے تو یہ جو ہیں انہیں سبر نہیں آتا بہت زیادہ پشاہ رہتی ہیں ان کے کہنا ہے کہ یہ بسہارہ ہو گئی ہے یتیم ہو گئی ہے ان کے والدین کے جانے کے بعد تو بہت زیادہ کیلی پڑ گئی ہے اچھے رشتے کی امید لے کر انہوں نے دیکھئے بہت زیادہ مامو جان اور حالہ جان کے فورس کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے پروعاب میں اپنا رشتہ لے کر آئی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ انہیں جو خوشیہ نہیں ملی جو پریشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں اور وہ جو ہیں آنے والی زندگی میں ایسے پریشان نہیں رہیں گی کیونکہ ان کے والد صاحب نے اور ان کے پریشان نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بہت زیادہ لار پیار سے رکھا تھا اور والدین کے جانے کے بعد کچھ سال دیکھیں بہت زیادہ پہشان رہی ہے اور دیکھیں پہلے تو ان کی والدہ چلی گئی تھی اور اب جو ہیں والد صاحب کبھی سایا سر پر نہیں رہا بس تعلیم ہماری شاجہ بہن کی میٹرک ہے سائنس ہے بہت اچھی لڑکی ہے کسی بھی کاسٹ سے اچھا رشتہ ہو تو پلیز آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر پورے پاکستان سے اس رشتے کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے لنک میں بھی جا کر دیکھئے چکرز ڈیٹیر کے حوالے سے بھی آپ ڈیٹیر وہاں سے لے سکتے ہیں اور چینل کو آپ نے سبکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی مزید زہودتے بڑا رشتہ کے حوالے سے مزید ویڈیو ہم آپ کی حدمت میں پیش کر سکیں اور جو ہماری ایسی ہی اور بہت ساری بہنیں ہیں بے سہارا ہیں بے بس ہیں لچار ہیں کچھ کرنے سے نہیں رہی تو دیکھئے انہیں اگر دلاش ہوتی ہے ضرورتے رشتہ کے حوالے سے تو وہ ہمارے پرواب میں رابطہ کرتی ہیں رشتہ پسند آتا ہے تو پلیز ہمیں جلد جلد بتائیں تاکہ ہم جو ہیں اچھا رشتہ سیلیک کریں اور ان کے بات جو ہیں شادیہ شادیہ کو دیکھئے بتا سکیں کہ ان کا رشتہ ایک اچھے گھر میں تیہ ہو گیا ہے تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی اللہ حافظ